بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رحمت اللہ ڈاٹ کام اور میں ہوں سلمان نصار شیخ ناظرین اکرام ہم ٹوٹے ہوئے سلسلہ کلام کو پھر سے جوڑنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے انتخابی اصلاحات پر اور اب ہم اپنے سلسلہ کلام کو آج کے تناظر میں جوڑتے ہیں اور آج ہم اپنے ماہر اور اپنے رفیق اکار جناب عبدالرفیق رکیب آوان صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ سمجھائیں کہ اگر انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے تو وہ کیا ہونی چاہیے کس طرح کی انتخابی اصلاحات ہیں جن کی اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انتخابی اصلاحات جو ہمیں سرے دست چاہیے میری ادنے رہے میں مین تو آٹومیشن ہے کیونکہ ہمارا انتخابی عمل بہت لینٹی ہے بہت زیادہ ریسورس اور ٹائم کنزیومنگ ہے اور اس میں ایک انسرٹینٹی کا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے عوام کی گریزنسز زیادہ اس وقت ابر آتے ہیں بہت سی پولنگ سٹیشنز پہ مارک اٹھائیاں لڑائیاں ہوتی ہیں اور جس سے نقصان صرف اس علاقے یا آبادی نہیں پلکہ پورے ملک کا ہوتا ہے تو آٹومیشن اب انڈیا میں آٹومیشن ہوتی ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز یا ای وی ایمز جن کو کہا جاتا ہے وہ استعمال ہوتی ہیں میری ادنا رائے میں دو ہزار کے بعد جو امریکہ کا الیکشن تھا جس میں بوش جنئر نے اپنی سیکنڈ ٹرم بین کی تھی اس میں امریکہ میں لارچ سکیل پہ ای وی ایمز استعمال ہوتی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس ہی وقت ای وی ایمز کی یوز کو کریٹسائز کیا گیا تھا بلکہ یہ کسی حد تک اجاگر فیکٹ ہوا کہ ای وی ایمز کسی حد تک الیکٹورل جو منپولیشن اس کو روکنے میں ناکام ہے بلکہ ان کو ملکولیٹ کرنا ان مشین کے تحر زیادہ احسان تھا ایسی کنسٹیچونسیز تھی جن میں ہر کسی نے الگور کو ووٹ دیا اور وہاں سے جیت بوش گیا تو جس بٹن پر آپ کلک کر رہے ہیں اور جو پنچ ایکچول ووٹ ہو رہا ہے الیکٹرونکلی اس میں بھی ایک مشین کے پاس مارجن تھا لیکن آٹومیشن ہی اس کا حال ہے اور وہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین سی وہ ایک پرانی ٹکنالیچی ہے سارے دہست میری ادنا رائے میں ہمیں اس وقت جو کمپیوٹر کا نیا ریولوشن ہے جی وہ بلوکچین بلوکچین آپ سمجھیں کہ ارس ارے نو کمپیوٹر کیا ڈیٹا کا ہینڈل کرنا اور اس کی پروگرامنگ کا ایک ارس ارے نو ریوائیول ہے جس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو کسی بھی کمپیوٹر بیسٹ اپلیکیشن میں یا پلیٹ فارم میں ہوتا ہے وہ اس کو منپولیٹ کرنا آسان ہوتا ہے بلوکچین ٹکنالوجی کے مصبت پہلو یہ ہے کہ یہ ایک ویریفائی ٹکنالوجی ہے اس کے تحت ایک یوزر اپنے انڈ پر ڈیٹا منپولیٹ نہیں کر سکتا بلکہ بلوکچین کے اندر جو سب سے بڑی افاضیت ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا پروٹیسٹر ہے جو کہتا ہے دھاندلی ہوئی ہے وہ دھاندلی اگر ہوئی ہے تو اس کو خود ثابت کر سکتا ہے انڈ یوزر کے پاس بھی وہ بتا سکتا ہے کہ اس کی ویریفیکیشن ہے کہ یہ ووٹ یہاں پہ اس کنسیچونسی میں اس نے کس کو دیا اور پورے گورنمنٹ کے ٹنیور تک اس کی وہ ویریفائی ٹیٹا کے پاس رہتا ہے اب اس میں ایک بالکل حقیقت کی بات ہے کہ اس میں بہت زیادہ ریسورسیں لگتے ہیں یہ اس میں بلوکچین ٹکنالوجی پروسیسنگ پروہن ہے اس کو بہت زیادہ پروسیسنگ چاہیے ہوتی ہے پھر اس میں کوڈنگ کا بہت کام ہے سرزرس شاید ہمارے لئے اس طرح ممکن نہ ہو اس ٹکنالوجی کو لانا لیکن ای وی ایم کی جگہ جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ اشد ضرورت ہے ووٹنگ بوتھ یا پولنگ سٹیشن کے اندر وہ کی آسک سے کی آسک ایک ٹرم ہے جو کہ کی آسک کو کافی اکسے سے یوز ہو رہی ہے ایک بنیادی ایکزامپل کی آسک کی ایٹی ایم مشین ایٹی ایم مشین میں میرے کون سے کوئی بندہ پیسہ نکلوا سکتا ہے نہیں نکلوا سکتا ہے اور اس کی بینک والوں کے پاس بھی پروف ہوتا ہے اس کا آرڈیو ویڈیو پھر اب تو بائیومیٹرک پروف ہوتا ہے تو کی آسک ٹکنالوجی جو ہے یہ بہت سی جگہ پہ ہمارے لئے اب تو لازم ہے کہ ہمیں یہ لانے پڑے گی ہمیں اپنے کرائیم رپورٹنگ میں یہ لانے پڑے گی ہمیں اپنی کرپشن کو ملتے گی لیکن اگر ہم نے ووٹنگ کے لیے کی آس مشینیں استعمال کرنی شروع کر دیں تو جس طرح لوگ آتے ہیں اور ایٹی ایم مشین پہ دعویٰ بول کے وہاں سے پیسے نکال کے لے جاتے اسی طرح اپنے مخالف امیدوار کی پرچیاں نکال لیں گے ان کی حفاظت کے لیے ہمیں فوجی کڑا کرنا پڑے گا پھر مولانا فضل و روان دوبارہ دھرنا دے دیں گے کہ فوج کیوں آئی انتخابات میں تو یہ اس طرح سے پرمنٹ سلوشن شاید نہیں ہے مسئلے کا جس طرح سے جو ای وی ایمز ہے کیا میں درست کہہ رہا ہوں یا یہ خیال غلط ہے میں آپ سے ڈسگری کروں گا ای وی ایم کے اندر سے پرچی نکل سکتی ہے کیوں سے جو ہے نا جی یہ آپ سمجھیں کہ ایک اب جہاں پہ ایٹی ایم مشین ہوتی ہے اس کا لائف بینک کے ساتھ لنک ہوٹا ہے انسٹینٹینیس کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ ایک دور افتادہ مقام پاکتان is the country جس میں سب سے ہائیسٹ ایٹی ایم مشین لگے ہوئے ہیں altitude پر لحاظ سے جو کہ پاک جانب بارڈر پر وہ ایٹی ایم مشین صرف تب کام کرتی ہے جب بینک کے ساتھ آن لائن اس کا لنک چل رہا ہو جی بالکل ایسے کیا آسچہ ہوتی ہے کہ اس کی منپولیشن نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس میں جو بھی انپوٹ اور انپوٹ ہوتی ہے وہ اپنے ہیڈکوارٹر میں لائک جا رہی ہوتی ہے تو اگر ہیڈکوارٹر میں منپولیشن کا جراسی موجود ہوں تو ہم کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں لاسکتے جس میں آپ رول اوٹ کرتے ہیں تو ایوی ایمز میں بھی ہیڈکوارٹر منپولیٹ کر سکتا ہے ایوی ایم پہ اب اس طفعہ جو ہمارا الیکشن ہوا ہے اس میں ہم نے جی اور ہم نے اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی چلایا کسی ایک زمنی انتخاب میں تو یہ بھی سسٹم بیٹھ گیا تھا تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ چیز ایمپلیمنٹ کریں گے یعنی وہ مجھے تو عطا علاق قاسمی یاد آ رہے ہیں کہ عطا یہ میرا شہر ہے یا کوئی آسیب نگر شام اترنے لگتی ہے ہر گھر میں شام سے پہلے یعنی یہاں پہ جو بھی سسٹم آئے گا وہ بیٹھ تو نہیں جائے گا اب دیکھیں ایک وہ الیکٹر الیکشن منیجمنٹ سسٹم بنایا گیا تھا اس کے ذریعے سے وہ اپنے انتخابی نتائج دے سکیں گے لیکن حسب سابق حسب روایت پنجاب اور سندھ اور سرحد کے بہت سے شہری علاقوں کے نتائج تو رات نو وجہ سے بھی پہلے موصول ہونا شروع ہو گئے اور بلوچستان اور فاتح کے وہ نتائج جو کہ بوجود نہیں آنے ہوتے وہ اس دفعہ بھی نہیں آنے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم چاہتے کیا ہیں؟ اس میں یہ جو آپ کی کنڈکٹ کرنے کی مشینری ہے الیکشن کی پرس اف آل آپ کا سب سے مین ورکر ہیں جو ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ملازمی ہوتے ہیں درست ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست نہیں ہے کیا ٹیچر ان کا کوئی کام نہیں ہے کیا ہم نے اپنے تعلیمی میں آپ کو بہترین کر لیا ہے کیا ہم نے مرض مشماری کے لیے بھی استاد کی لگا دیا ہے ہم نے الیکشن تو چھوڑے ہیں موٹر لسٹوں کے لیے بھی استادوں کی جوٹیاں لگا دیا ہے اس اب تو ویلے ملک چو ہی ہونے نے شاید یہ مطلب ایک بہت بڑا ظلم ہے جنہوں نے اس ملک کی ایکچول تعمیر کرنی ہے یا اس کا فیوچر جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو آپ ان کاموں پر لگا دیتے ہیں جیسے ان کا اپنا تعلیم تو کام نے ارچیو کر لیا ہے سب کچھ تو ان کو اس کام پر لگا دیں پھر دوسرا جو اس میں ایسپیکٹ ہے جی دو ٹیئرز ہوتے ہیں بسکلی ایک تو جو کنڈکٹنگ سٹاف ہوتا ہے یہ ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ سے مینلی آیا ہوتا ہے پھر آپ کے جو فیڈرل یا پروینشل گورنمنٹ کے یا جو گورنمنٹ کی بڑی کمپنیوں کے ملکمین ہیں یہ آفیسرز ہوتے ہیں یہ وہ آروز لگتے ہیں جو کہ ٹوزنو تھرٹین میں بڑا ان کا بھی مصطب آروز پا آروز کسی نے یہ ٹائم سنی اور ہمارے ابھی جو پرائمیسٹر انجلنس کا آروز نے سب سے بڑی منپولیشن کی یہ زرداری صاحب نے انہیں بتایا تھا جب یہ شاکت خانم ہاسپٹل میں اپنی گردن کی چوٹ لگنے کے باعث لیٹے ہوئے تھے تو زرداری صاحب نے خان صاحب کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تو آروز کا الیکشن اب جب بھی کوئی مخصوص جماعت اگر جیت جاتی ہے جو کہ ایک سٹیٹسکو کی جماعت ہوتی تو دوسرے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آروز کا الیکشن ہے اور بات دب جاتی لیکن اگر ایسی جماعت جیت جائے جیسی کہ اس وقت جیت چکی ہے جو کہ سٹیٹسکو کی تاریخی تناظر میں جماعت نہیں تھی تو وہ نعرہ ہمیں سنائی نہیں دیا لیکن شاید ہوا تو اب بھی ویسے ہی سر بات یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک کسی بھی کام کے لیے اس کام کے اپنے بندے اگر آپ لگائیں گے تو وہ کم منپولیٹ ہوں گی ہمارے ہاں سرکاری محکم میں اول تو سرس سیکچر کی اپلیمنٹیشن نہیں ہے درست ایک سرکاری افسر کیوں کسی کی طرف چکے گا اگر اس کو اپنی پرموشن اپنی اس کی کسی مطلب تقرری کسی تبادلے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے لیکن بھرسی سے لے کر ریٹائرمنٹ تک ہر ایک چیز پر اس کو اگر کسی کی سفارش کی ضرورت ہے تو جو سفارش کر رہے پھر اس کی طرف ہو جکے گا لیکن عقیب صاحب گزارشی ہے کہ صحافی ہونے کے ناتے زمین اور زمین سے جڑے لوگوں کے ساتھ میرا چونکہ بڑا قریبی رشتہ رہتا ہے تو مغل پورے کرکٹ گراؤنڈ میں ایک کرکٹ کا میچ دیکھنے کا اتفاق ہوا جو کہ وہاں کی مقامی یونینز کے درمیان ہو رہا تھا تو اس کی ایک قومی سطح کے ایک اخبار میں سپورٹس پیج پہ اس میچ کے فائنل کی خبر جو کہ ایک محلے کی دو چھوٹے چھوٹے نامعلوم کلپس کے درمیان تھا وہ اس کے سپورٹس پیج کی ڈیڈ لگی ہوئی تھی تو اگلے روز میں نے اپنے کچھ اس اخبار میں کام کرنے والے صحافی دوستوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے کہ آپ کے اخبار کو کوئی انٹرنیشنل ٹورنمنٹ نہیں ملا اور آپ نے یہ ایک گریم حد دیکھت تو انہوں نے اپنے کرکٹ کے ریپورٹر سے پوچھ کے مجھے بتایا کہ انہوں نے پانچ سو روپے لے لیے تھے تو میں نے کفے افسوس ملا اور اس کرکٹ اسوسییشن سے کاش میرا رابطہ ہوتا تو میں انہوں نے کہتا کہ پانچ سو کے بجائے ہزار ہی دے دیتے فرنٹ پیٹ کی ڈیڈ لگ جاتی لیکن گزارش یہ ہے کہ جو انٹرپشن ہے جیسے جیسے وہ بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ریٹ آف منپلیشن بھی بڑھتا جاتا ہے یہ اوور دا ہسٹری ہم یہی دیکھ رہے ہیں اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں تو اس کو دنیا بھر میں کم سے کم تر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہیومن جو انوارومنٹ ہے وہ کسی بھی معاملے میں محدود ترین کر دیا جائے ہم اس طرف کیوں کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم ٹیچرز یا الیکشن کمیشن کا اپنا عملہ وہ درست ہے لیکن اس کو بھی ہم کم سے کم کیوں نہیں کر دیتے ہیں مارجن آف ہیومن انٹرپشن کو کم کرنے کی لیکن انگر ہم نے پیسے ہی لگانے ہیں انتخابی اصلاحات پر تو ایک ہی دفعہ ٹھیک نہیں کہ ہم کافی سارے لگا کے ہمیشہ بھی بچت بھی ہوگی ہم دیکھیں کہ ہم ٹو جی اور ٹری جی میں لڑ رہے تھے تو سپریم کورٹ نے جب انٹرپشن کی اور اس نے کہا کہ آپ نے پھر چار دن بعد کہیں گے فور جی لانا ہے تو یہ ٹری جی والا جھگڑای ختم کریں ابھی فور جی لے کر آئے تو ہمیں چھ ماہ مزید لگے لیکن ایک ہی دفعہ فور جی ٹیکنالوجی آگئے تو اب بھی کچھ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ایسی انتخابی اصلاحات لے آئیں جیسی اس وقت انگلینڈ میں یا کینیڈا میں یا امریکہ میں یا دنیا کے ترقی آفتہ ترین وہ مالک میں رائج ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو دفن کر دیں سر میں ارز کروں نا کہ کوئی بھی کام ہے جب ہم کہیں پہ دیکھتے ہیں کہ گومنٹ کام نہیں کر رہی ہوتی تو اس میں سب سے جو مین اگر گومنٹ پوچھے ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آٹومیشن آف دے پروسس جو ہے ایک تو جس کام کے لیے وہ پروسس ہو رہا ہے عوام کی اومنگوں کی ترجمانی کے لیے ایک تو وہ آٹومیشن اس کو زیادہ سیف کٹ کرتا ہے اور سیکنڈلی لانگ ٹرم میں وہ آپ کے لیے کم برڈن بنتا ہے اور پھر یہ الیکٹرونک ووٹنگ آپ پورے ملک میں نہ رائج کریں میری تو ادنا رائج جی آپ پہلے اپنی اسمبلیوں میں تو رائج کریں ہمیں مجھے ایک پورٹل پہ جا کے پتہ ہو کہ میری پروینشنل اسمبلی کے اندر کتنی لیجسلیشن ہوئی ہیں میرے کینڈیٹ نے کس پہ ووٹ دیا ہے دوسرے کینڈیٹ نے کس پہ ووٹ دیا ہے اور یہ تو عوام کا حق ہے جاننا جن کو ہم نے الیکٹ کیا ہے وہ آگے کیا ہمارے ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ اسمبلیوں کی تو آٹومیشن کر سکتے ہیں آپ ابھی وہاں پہ بھی ہاتھ کھڑے کر کے ووٹوں کا اظہار کر رہے ہیں اچھا میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں جو ای ای ایم کی انڈکشن ہیں اس پر پیسے بہت زیادہ لگنے اور یہ ہمارے بجٹ سے ہی باہر ہیں تو کیا یہ درست ہے اور کیا اس کمی کو پورا کرنے کا کوئی اور طریقہ حکومت کے پاس ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے ملک میں کہا گیا اس کی بجٹنگ ایمپورٹ بیس کرائے گئے آپ لوکل اس ملک کے اندر کیا آئی تی کے ماہر نہیں ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر اتنی بھی ہمارے پاس؟ اگر نہیں ہیں تو ہم کسی نہ کسی لیاسے چلا سکتے ہیں ہم چائنے سے ہارڈویر ایمپورٹ کر کے اس کی لوکل اسیمبلنگ کر سکتے ہیں ہم اس چیز کو پوری دنیا میں بہج سکتے ہیں اگر ہم ایک سستہ آٹومیشن کا سلوشن نکالیں ووٹنگ کا تو دنیا میں بہت سی جگہوں پہ وہ ایز اپرادکٹ ہماری بکے گی ہمارے نادرہ کی ڈیٹا بیس دوسرے ملکوں میں گئی ہم نے سکسیسفولی ایک ڈیٹا بیس بنائی سکسیسفولی سیٹیزن کے ڈیٹا کو کیا تو دو تین ملکوں میں وہ ڈیٹا بیس بھی کی تو یہ ایک ہماری اپرچونیٹی ہے اور اس کی کاسٹنگ ایمپورٹ پہ کر کے یہ کہہ دینا ہے کہ یہ بہت مہنگ ہے اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ دیٹ ایزی ویہ ہوتا ہے دو ہزار تیرہ میں خان صاحب نے کہا کہ انتخابات میں دھاندی ہو گئی اور انہوں نے دھرنا دیا اور کہا کہ چار ہرکے کھولیں اور نہیں کھولیں تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن سارا منپلیٹ ہوا ہے گورمنٹ گھر جائے اور جب وہ لاہور سے چلے تو اسلام آباد پہنچتے 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 وہ ساری باتیں پیچھے رہ گئیں اور صرف ایک ہی بات سامنے آئی کہ وزیراعظم کی حصیحات ہے اور وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا مولانا فضل الرحمن صاحب نے دو ہزار اٹھارہ کے فوراں بات کہنا شروع کیا کہ یہ سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے اور اسے زبردستی لائیا گیا ہے اور الیکشن منپلیٹ ہوا ہے لیکن وہ یہ تحریک بنتے 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 وزیراعظم کے اسلیفے تک رہ گئی اور اب وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور صرف ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ وزیراعظم مصطفی کیا بات ہے دونوں پارٹیاں جنہوں نے دھرنے دیئے ایک لنبی تحریکیں جلائیں وہ انتخابی اسلحات چاہتی نہیں دیکھیں نا دو ہزار تیرہ میں دان لی ہو گئے میاں صاحب آگئے دو ہزار اٹھارہ میں دان لی ہو گئے ہی خان صاحب آگئے دو ہزار تئیس میں بھی اگر ہم نے ایک قوم کے طور پر سوچنا ہے اور زندہ رہنا ہے قوم کے طور پر تو ہمیں دو ہزار تئیس کا بھی تو سوچنا ہے ایک آن ورڈز اپنے آنے والے مستقبل کا بھی تو سوچنا ہے تو ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کی کوئی کوشش کیوں نہیں کرتے یہ تحریک یہ دھرناک کیا انتخابی صلاحات چاہتا بھی ہے یا نہیں چاہتا جو ایک افسوسناک بات ہے وہی ہے کہ ہماری پلٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے وہ بیٹی آئی ایک شخصی پارٹی ہے ایک شخص کے گرد ایک کلٹ یا فین فالونگ ایک پارٹی میں ایولپ ہوگئے ان کے پاس اپنی اس طرح کی آلٹرنیٹیو لیڈرشپ نہیں ہے اگر ایک آدمی کو منس کر دیں تو باقی کسی ایک آدمی پر سارے متفق ہی نہیں ہو سکتے اور یہی حال پیپر سوارٹی کا یا نون لیگ کا ہے تو سیڈلی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ انتخابی صلاحات نہیں یہ اپنا شیئر ان پاور چاہتے ہوتے ہیں پریویس جو ایجیٹیشن ہوئی وہ بھی اس وقت بھی ان کی ایک پروفنس میں گورنمنٹ تھی تو وہ الیکٹورل ریفارم اس پروفنس میں تو کر سکتے تھے تو اس کیا اس پروفنس میں کیا انہوں نے سوالی نہیں کرتا اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاور گریب اور میرا حصہ دو کی زیادہ بات ہے ایکچولی اور الیکٹورل ریفارمز یا ڈیموکریسی یا رائٹ ٹو رول جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ بس سلوگنز ہیں کیچی سلوگنز ہیں ان سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتے ہیں لیکن وہ اچھل وجہ نہیں ہوتی اس ایجیٹیشن کی یا اس اجتماع کی یعنی ہمیں اپنی موجودہ حکومت سے اور شایدانے والی حکومت سے بھی انتخابی اصلاحات کی توقع ہی نہیں کرنی چاہیے ہمیں ہمارا حق ہے بینگ ایک سٹیزن پاکستان ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں اور ہمیں توقع رکھنی بھی چاہیے اور بہت سی ایسی پارٹیز یا ایسی ارگنیزیشن یا جو الیکٹورل پروسس یا جمہوریت کے نام پر اتنی فنڈنگ لیتی ہیں یا اتنا کچھ کرتی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اور کچھ نہیں تو اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ ضرور اسٹیبلش کریں اور کسی آپ ملک میں نہیں ایمپلیمنٹ کر سکتے تو کسی حل کے کسی کارپوریشن بہت سی جگہ پر الیکشن ہوتے ہیں کیا صرف الیکشن یہ ہوتے ہیں جن سے اسمبلیاں بنتی ہیں تو جو باقی ایک چھوٹے لیول پہ ہیں ان کی آٹومیشن کی جائے اور نہیں کی جاتی تو کم از کم اس پہ بات ضرور کی اچھا کہ ملک انتخابی نسام کو ریفارم کرنے میں الیکشن کمیشن کا بھی کوئی کردار ہے سر ہمارے الیکشن کمیشن میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا کنسٹرین لگا دیا ہے کہ صرف جوڈشری ہی آ سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ بس ایک عوام کے اندر ان کی اس طرح پذیرائی نہیں ہوتی تیپیکل کمر سمت سوچ کے لوگ آتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں متحرک نہیں ہوتے ان ایٹسیلف الیکشن کمیشن کا بننا بھی الیکٹورا ریفارمز کا حصہ تھا پھر ایک بہت بڑی کامیابی الیکشن کمیشن کی یہ کہ کمسٹیچوشنل ادار ہے ابھی بھی ایک بہت بڑی جو میڈیا میں نہیں آرہی لیکن ایک بہت بڑا ایک ہیڈک کرن کورنمنٹ کا یہ ہے کہ انہوں نے جو پریزیڈنشل نومینیشن کے دروں میمبرز بنائے ہیں وہ میمبرز کو کوٹ ایکسپٹ نہیں کر رہی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر تو ایک ایسا ادارے کا ہونا جو کہ کانسٹیچوشنل پروٹیکشن رکھتا ہے اور وہ کنڈکٹ کر آتا ہے الیکشن تو یہ ایک اچیومنٹ ہے اس کے اندر بہت زیادہ امپرویومنٹ کی ضرورت ہے اس کو ایک محدود ایک طبقے تک محدود نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن الیکشن کمیشن اس ملک کا ایک اہم ادارہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکٹوریل ریفارمز میں پیوٹل رول جو ہے وہ اسی ادارے کا ہے اور انشاءاللہ یہ ادارہ کرے گا اپنا رول ادا سر آپ کی تشریف آوری کا اور ہمارے ناظرین کو اپنی قیمتی معلومات سے اگاہ کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین کرام یہ تھی انتخابی اصلاحات پر ہماری چند ادنا گزارشات امید ہے کہ آپ کو اپنے علم میں اضافہ کرنے میں ہماری گفتگو سے کوئی مدد ملی ہوگی اور اگر نہیں ملی تو پھر دعا ہے کہ آپ خود تحقیق کے اس میدان میں قدم رکھنے کی کوشش کریں اور اس طرح سے اس ملک کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھنے کی عادت اپنائیں کہ آپ خود اس ملک کے لیڈر بن کر سامنے آئیں اور اس ملک کو اور اس کے لوگوں کو ایک ایسی نئی کریم اتا کریں لیڈرشپ کی جو موجودہ زنگ آلود لیڈرشپ سے اس ملک کے نوجوانوں کو نجات دلا سکے اور اقبال کا یہ خواب شرمندہ تابیر ہو سکے کہ خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر بس اتنا ہی آج کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں گزارش کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ ہماری کامش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل رحمتلا.com کو سبسکرائب کرنا اور ہمارے پروگرام کو شیئر اور لائک کرنا مت پھولئے گا اجازت چاہتے ہیں اللہ لانے کے بعد موسیقی